السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ بینگلور کی ایک مسلمان لڑکی وہ کسی دلی کے غیر مسلم لڑکے کے ساتھ میں شادی کرنا چاہتی ہے اس کے بعد میں پتا چلا کہ نہیں بھائی وہ لڑکا بھی مسلمان ہو چکا ہے لیکن کسی وجہ سے اس نے اپنا نام نہیں بدلا تو پھر ہم نے 987 جو سبق تھا اس میں اس کا خلاصہ کیا اب یہ دونوں سبق مارکٹ میں آنے کے بعد یوٹیوب پہ اپلوڈ ہونے کے بعد میں ایک سیلاب آیا ہوا ہے کمنٹس کا میسیجز کا سوالات کا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا آج کا جو ماحول ہے وہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ آج کے ماحول میں مسلمان لڑکیوں میں مسلمان لڑکوں میں یہ لو میریج یہ عشق یہ محبت یہ عام ہو چکا ہے جس کی وجہ سے لڑکیاں باغی بنتے جا رہی ہے ماباب کا سننے کے لیے تیار نہیں ہے ماباب کی فرما برداری کرنے کو تیار نہیں ہے وہ اپنے دل سے اپنا جو لائف پارٹنر ہے وہ چوس کر رہی ہے ایسا ہی حال لڑکوں کا ہو چکا ہے ابھی دیکھو یہ سارے مسائل کے اندر میں ہمارے لڑکے اور لڑکیوں والوں سے اور یہ سوال کرنے والے تمام لوگوں سے آج کچھ کلیری فائی کرنا چاہتا ہوں اور کچھ فیکٹ جو ہے فیکٹ اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے کو جو ہے نا ہوا میں بات کرنے کی عادت نے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں شولہ بیانی اور چلہ پکار یہ سب مجھے آتا نہیں میں فیکٹ کے اوپر بات کرتا ہوں سب سے پہلے آتے ہیں ہم لاؤ میریج کے اوپر ایک بات یاد رکھو یہ لاؤ میریج کا جو لفظ ہے نا پہلے تو یہی غلط ہے اس لیے کہ کوئی لاؤ میریج ویریج نہیں ہوتی ہے یہ ہوتی ہے سیٹنگ میریج اور سیٹنگ میریج کیسے ہوتی ہے وہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ لڑکا یا لڑکی وہ پہلے ہی دونوں کی فائننشیل کنڈیشن کو دیکھتے ہیں کہ بھائی لڑکا ہے یا لڑکی ہے اس کا فائننشیل بیک گراؤنڈ کیسا ہے اس کا فائننشیل بیک اپ کیسا ہے مان لو لڑکے کو ایک لڑکی سے عشق ہو گیا محبت ہو گئی تو وہ ایسی اندھا دن اس سے عشق اور محبت نہیں کرتا کیونکہ آج کے زمانے میں عشق اور محبت یہ سب فالتو کی باتیں ہیں آپ لوگ جو ٹی وی میں دیکھتے ہوں گے فلموں میں جو آپ کو لگتا ہے کہانیا جیسی فلموں میں بتاتے ہیں ہمارے یہاں پہ بس اسٹینڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں وہیں پہ عشق ہو گیا بس کے اندر چلتے چلتے محبت بھی ہو گئی شادی بھی ہو گئی بعد میں لوکل ٹرین میں محبت ہو رہی ہے لوکل اسٹیشن پہ محبت ہو رہی ہے بھاجی منڈی میں محبت ہو رہی ہے فٹ پات پہ چلتے چلتے محبت ہو رہی ہے مچھی مارکٹ میں محبت ہو رہی ہے گوش کی دکان پہ محبت ہو رہی ہے آٹو والے ڈکشے والے ڈرائیور سے محبت ہو رہی ہے تو یہ جتنی بھی چیزیں آپ دیکھتے ہوں گے آپ کو لگتا ہوں گا جو فلموں میں بتاتے ہیں وہ ریالیٹی ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ سب محبت نہیں ہوتی ہے یہ ہوتی ہے شہوت اس کو بولتے ہیں شہوت کہ مرد نے عورت کو دیکھا اس کے جسم میں آیا آٹومیٹیکلی جو شیطان ایکٹیویٹیڈ ہو جاتا ہے اس کو عشق نہیں بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں شہوت اور ہمارے آج کے زمانے میں اسی کو اسی شہوت کو لوگوں نے لو کا پیار کا محبت کا نام دیا حالانکہ وہ شہوت وہ خلیق کسی ایک سے نہیں ہو رہی ہے اس کو وہ شہوت کئیوں سے ہے اور ریکارڈ بن رہے ہیں آج کے زمانے میں چاہے لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو اور کسی بھی سماج کی ہو دھگڑے گھیرنے کا ریکارڈ اور دھگڑنیوں کی تھپی لگانے کا ریکارڈ مطلب آج کا جو ماحول ہے اتنا خراب ہو چکا ہے یہ کوئی عشق محبت نہیں ہے یہ شہوت ہے تو لڑکے جو ہے وہ ریکارڈ بنا رہے ہیں کہ کتنی ایسی دھگڑنیاں ہیں جس کے ساتھ میں اس کے شہوت کے ریلیشنس ہیں وہ اپنے دوستوں میں بیان کر رہے ہیں فخر سے کہ اتنی دھگڑنیاں ایسی ہیں جن کے ساتھ میں یہ مو بھی کالا کر چکا ہے کیونکہ شہوت ہی ہے یہ یہ کوئی عشق محبت نہیں ہے اور ایسے ہی لڑکیاں ان کے پاس میں بھی ایک پوری تھپی لگی ہوئی ہے کتنے دھگڑے ان کے پاس میں ہیں دھگڑوں کا پورا ایسا گوڈاؤن بھرا ہوا ہے تو یہ جو زمانہ ہے نا یہ دھگڑے دھگڑنیاں کی تھپیاں لگانے کا ہے یہ یہ عشق محبت نہیں ہے یہ اور جسے لو میریج کہا جاتا ہے وہ سیٹنگ میریج ہوتی ہے چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو وہ کیا کرتے ہیں اب مثال کے طور پر ایک مرد کو کسی سے شادی کرنے کا ہے اس کو لو کا نام چپ دیا جاتا ہے وہ پہلے سے ہی یہ جب دیکھتا ہے پھر لڑکی اچھے گھرانی کی ہے ویل سیٹل ہے ماشاءاللہ جاپ کرتی ہے یا پڑی لکھی ہے ہائر ایجوکیٹڈ ہے تو وہ اپنی لائف کے فیوچر پلاننگ کے حساب سے اور میں نے دیکھا ہوں اس کے اندر پھر وہ یہ نہیں دیکھتا اس کی صورت کیسی ہے اس کا باڈی کا شیپ کیسا ہے اس کا فیگر کیسا ہے اس میں اٹریکشن کیسا ہے کیونکہ یہ سب چیزوں سے کسی کو کچھ لینا دینا نہیں سب سے بڑی جو اس کی نظر ہے وہ تو اس کی سیلری کے اوپر ہے اس کے پیسے کے اوپر ہے اب وہ اس کو نظر رکھے پھر ایسے ہی لڑکی والوں کا بھی حال ہے کہ اگر کسی لڑکی کو کسی سے محبت عشق ہو رہی ہے وہ خوبصورتی کی بنیاد پہ نہیں یہ سب ایڑے لوگ ہیں یہ جو ٹی وی میڈ بتاتے ہیں کہ اپنے آنگ پہ یہ آپ اسپری مار دیجئے تو ایسا ہو جائیں گا وہ اسپری لگا دیجئے تو ایسا ہو جائیں گا یہ سب لوگوں کو ایڑا بنانے کے دھندے ہیں کسی بھی لڑکی کو کسی بھی لڑکے سے صرف اس کی صورت دیکھ کر صرف اس کا جو ہے ڈریسنگ اسٹائل دیکھ کر یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے وہ لڑکی پوری سیٹنگ ہے اس کی اس نے جب دیکھا بھائی لڑکا تو ویل سیٹل ہے خود کا گھر ہے ما شاء اللہ ماں باپ بھی کھاتے پیتے گھر آنے کے ہے اچھی خاصی اس کی جوب ہے تو وہ ویسے ہی لڑکے کو اپنے ٹریپ میں لیں گی ایک بات یاد رکھو کیونکہ ہمارا جو زمانہ ہے یہ لالچیوں کا زمانہ ہے اور ہندوستان کے اندر یہ جتنے شادی بیا کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں میرے بھائی یہ سب صرف اور صرف پیسے اور لالچ کی وجہ سے ہے یہ صرف لالچ کی وجہ سے یہاں پہ جتنی لالچ ہے پوری دنیا میں آپ کو اتنی لالچ کہیں پر بھی نظر نہیں آئیں گی یہ جتنے بھی لوگ چاہے شادی بیا کے رشتے جڑتے ہو ٹوٹتے ہو یہ صرف اور صرف لالچ کی بنیاد پر کوئی دینداری بینداری نہیں ہے ایک بات یاد رکھو جو لوگ بھی یہ باتیں بھی کرتے ہیں ہمارے کو تو لڑکی چاہیے کچھ نہیں چاہیے وہ ایک دم بلکل غریب بھی رہی تو چلیں گا ایک نمبر کے مکار میں سب سے پہلے تو ایسے لوگوں کو ہی سب سے بڑا مکار سمجھتا ہوں اور جو لڑکی والے یہ کہتے ہیں ارے بھائی اپنے کو تو کچھ نہیں چاہیے بس لڑکا ایک دم سادہ سیمپل بھی رہے گا تو چلیں گا ایک نمبر کے جھوٹے اور ایار اس لیے میرے محترم دوستوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ انڈیا کا ماحول اتنا لالچی ہے یہاں لالچ دیکھو آپ کتنی بھری ہوئی ہے ایک صاحب آپ سوچو اس ملک کے دینداروں کا کیا حال ہے ایک صاحب دین کی بڑی بڑی باتیں دین کے نام پر کئی ملکوں کے سفر ہو گئے ان کی بیٹی کو ایک رشتہ آیا اور جس کا رشتہ آیا وہ بھی بیچارہ دیندار ہی تھا دیندار کا رشتہ آیا وہ ان کا برادری کا ان کے خاندان کا ان کا رشتہ داری ہوتا تھا دور سے لیکن فرق کہاں پہ آیا فرق یہاں پر آیا کہ وہ جو بیچارہ لڑکا تھا تھا تو دیندار تھا تو نمازی تھا تو تقویے والا سب کچھ تھا اس کے اندر صرف یہ تھا وہ غریب تھا مال میں دولت میں ان کے لیول کا ان کے برابری کا نہیں تھا انہوں نے رشتے کو ریجیکٹ کر دیا کیوں صرف پیسے کی بنیاد پر ایک ایسا ایک واقعہ نہیں ہے میرے محترم دوستو میں آپ کو ایسے سیکڑوں واقعہ سناتا ہوں جو لوگ قرآن کی اور حدیث کی بھی باتیں کرتے ہیں کہ صرف قرآن کی بات کرو صرف حدیث کی بھی بات کرو تو یہ سب جو چیزیں ہیں یہ صرف نماز کی حد تک ہے یہ مزدیدوں کے اندر کی حد تک ہے اب انہیں کے شادی بیعہ کا مسئلہ آنے دو جب تک لڑکی بی ایڈ نہیں رہے گی جب تک لڑکی والے پیسے والے نہیں رہیں گے ہنڈے میں جہیز میں لاکھوں روپیے دینے والے نہیں رہیں گے اس وقت تک رشتے تینی ہوتے ایسا ہی حال لڑکی والوں کا بھی ہے کتنی باتیں کرنے دو ان کو لڑکا دیندار چاہیے کچھ نہیں چاہیے ان کو لڑکا شرابی رہے گا تو چلے گا جواری رہے گا تو چلے گا لیکن پتا چلا کہ لڑکا بہت بڑا بیلڈر ہے لڑکے کا فلانے مال میں آفیس ہے فلانے مال میں دکان ہے آنکھے بن کر کے اپنی بیٹی اس کے حوالے کر دیں گے کیونکہ انڈیا کا جو ماحول ہے نا یہ لالچیوں کا ماحول ہے اور یہاں کے لالچی اس حد تک نیچے گرے ہوئے ہیں کہ بیٹی کی شادی ہو گئی اور شادی ہونے کے بعد میں انہوں نے یہ دیکھے کہ اپنی بیٹی جاپ کر رہی ہے بیٹی کو سیلری آ رہی ہے اور ہزبینڈ جو ہے وہ جاب لیس ہو چکا ہے وہ پچھلے تین مہینے سے چھ مہینے سے کوئی کام دھندہ نہیں کرتا ہے اس کے بعد میں اب ماں باپ خود لڑکی کے ماں باپ اس فراق میں ہوتے ہیں دونوں کا جو ہے کس طریقے سے رشتہ توڑا جائے دونوں کے بیچ میں کس طریقے سے لڑائی جھگڑے لگائے جائے دونوں کا کیسے طلاق کرایا جائے مطلب یہ ہے کہ لڑکی کے ماں باپ اپنے گھر پہ رہ کر بھی ان کی پوری نظر اپنے بیٹی کے سیلری کے اوپر ہوتی ہے ہماری بیٹی تو کما رہی ہے دامات تو کچھ بھی کام نہیں کرتا مطلب یہ یہاں بیٹھے بیٹھے ٹینشن لے رہے ہیں تو چونکہ میں وہی بتا رہا ہوں اور پھر وہ طلاقے ہو بھی جاتی ہے اس کے بعد میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی دوسرا کوئی جوب والا ہے کیا دوسرا کوئی دولت والا ہے کیا دوسرا کوئی پیسے والا ہے اور نہیں تو بیٹی کو گھر پہ بٹھا گے رکھتے ہیں کیوں بولے ہم نے بیٹی کو اتنا پڑا لکھا گیا جوب کے لائق اور اس کو سیلری کے لائق کیوں بنائے تھے اسی لیے تو بنائے تھے کہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھائیں ہم ہماری بیٹی کا فائدہ خود اٹھائیں گے اس لیے اس کی سیلری ہم استعمال کریں گے یہ آجام ہو چکا ہے انڈیا کے سماج کے اندر جو ہے نا تو ہمارا ماحول جو ہے نا ماحول یہ ایک دم لالچیوں کا ماحول ہو چکا ہے تو وہ لالچ کی وجہ سے اس زمانے میں جو ہے میرے محترم دوستو یہ کچھ دیکھا نہیں جا رہا ہے کہ لڑکا جو ہے یہاں تک کہ اگر غیر کا بھی ہے اور ویل سیٹل ہے اصل اصل جو چیز ہے اصل جو مدہ ہے میں جس پہ آ رہا ہوں وہ صرف پیسہ ہے وہ صرف مال ہے وہ صرف دولت ہے باقی یہ ذا فالتو کی باتیں ہیں جو میں بول رہا ہوں نا آپ کو عشق محبت یہ کچھ نہیں ہے آج کے زمانے میں یہ عشق محبت جو ہوتا ہے یہ صرف اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے ہاں اسی لیے آج جو ہے آج میرے محترم دوستو اللہ حفاظت فرمائیں یہ ماحول ایسا ہونے کی وجہ سے تو وہ سیٹنگ کی جاتی ہے لڑکا پوری سیٹنگ کر کے جو ہے ایسی لڑکی کو ٹریپ میں لیتا ہے اور لڑکی والے بھی وہ ایسا ہی کرتے ہیں کئی مثالیں ہیں میرے سامنے ایسے اگر میں آپ کو بتانا چاہوں ابھی ایک مسئلہ میرے پاس میں آیا تھا ایسے ہی لڑکا آوارا مہباب کی کمائی کے اوپر بائیک کے اوپر ادھر ادھر راؤنڈ مارنے والا اب لڑکی جو تھی وہ کالیج میں پڑھ رہی تھی تو پڑھنے کے زمانے میں ہی حضرت نے اس کو ٹریپ میں لے لیے لڑکی کو کیا لگا کہ یہ ایسی بھاری بائیک استعمال کرتا ہے روزانہ ایک سے ایک کپڑے پہنتا ہے یہ کیسے گھر آنے کا ہوں گا اب اس کا جو ظاہری فیشن ہے لائف اسٹائل ہے وہ اس کو کبھی کیفے کافی ڈے کے اندر اس نے دیکھی سالہ میرے مہلے کے اندر تو پانچ روپیے والی چائے ملتی ہے تو مجھے یہاں لانکے ڈھائی سو روپیے والا جو ہے کوپے چینوں پھلا رہا ہے یہاں تو میرے اوپر اتنا خرچ کر رہا ہے پتہ نہیں یہ کون سے امیرزادے کی اولاد ہیں لڑکی نے اپنے ماباپ پہ پریشر ڈالی لڑکی پڑی پڑی لکھی جو ہے اس کا گریجویشن وغیرہ کمپلیٹ ہو گیا اس نے بولی شادی کرنا ہے تو اسی سے کرنا ہے اب لڑکی کے ماباپ نے تحقیقات کیے پتہ چلا کہ بھائی لڑکا کچھ اتنے بڑے گھرانے کا نہیں ہے معمولی ہے نورمل لڑکا ہے لیکن لڑکا کچھ کرتا وغیرہ نہیں ہے لڑکے نے کہا کہ نہیں میں بھی ایک کام شروع کر دیتا ہوں لڑکی کے ماباپ نے ہزار منع کی ہے مگر لڑکی کو کیا لگا پانچ روپیے والی چائے کے ماحول میں اگر ایک آدمی دھائی سو روپیے خرچ کر رہا ہے وہ شادی کے بعد میرے اوپر کتنا خرچ کریں گا ہو گئی شادی شادی ہونے کے بعد میں اس نے اس لڑکی کو جو ہے حاملہ بھی بنا دیا دو بچوں کی ماں بھی وہ بن گئی اور اس کے بعد اس نے خود نے بھی جو ہے کام دھندہ چھوڑ دیا دن بھر گھر پہ بیٹے رہنے کا اب کیا ہوا جو لڑکی یہ سب چکروں میں پڑھ کے اس کے عشق میں محبت میں گرفتار ہو کر اس کو لگا تھا کہ میرا تو فیوچر برائٹ ہوں گا وہ بس پانچ روپے کی چائے اور دھائی سو روپے کا جو کوپے چینوں ہیں وہ دونوں کو کمپیر کر رہی تھی وہ کمپیریزن کا جو ہے اس کا فارمولا غلط ثابت ہو گیا اور اس کے بعد نوبت یہ پہنچی کہ لڑکی خود ہی جاپ کرنے لگی اب یہ گھر پہ بچے سمال رہے ہیں وہ لڑکی خود ہی کما کے لا رہی ہے گھر بھی چلا رہی ہے اس کو بھی کھلا رہی ہے اور اس کے بعد میں اس کے نخرے بھی مجھے مہینے کے دو ہزار روپے چاہیے کائے کے لیے گھٹکہ کھانے کے لیے دوستوں کے ساتھ چائے پینے کے لیے اب عورت کی بھاڑ کھا کے اسی کے اوپر اپنے گھٹکے کا اسی کے اوپر اپنے پان کا خرچہ تو میرے محترم دوستو یہ جتنی لڑکیاں ایسے جو چکروں میں پڑھتی ہیں نادان ہوتی ہیں اب بھی اب بھی میں صورت کا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ ہمارے خزر بھائی ہے آنند کے انہوں نے مجھے وہ ویڈیو بھیجا نیوز بھیجی انہوں نے میں دیکھا اس کے اندر مسلمان لڑکی ایسے ہی ایک کے چکر میں مطلب یہ مسلمان جو لڑکیاں ہیں یہ کیسا ہے یہ اپنے فیوچر کے بارے میں یہ اندھی مطلب کیسا جو آج کا جو فلموں کا ماحول ہے آج کے جو سیریل ہے اور یہ ٹیک ٹاک پہ آکے جو ناچنے والیاں ہیں ان کو لگتا ہے یہ ہمارا فریڈم ہے یہ ہماری آزادی ہے ان کو کیا لگتا ہے ہم برقے والیاں ہیں ہم پردے میں رہنے والیاں ہیں تو ہم کو اسلام نے اور ہم کو مسلمانوں نے اور ہمارے علامہ نے اور ہمارے ویان کرنے والوں نے عورتوں کو بہت زیادہ انہوں نے دبا کے رکھا ہوا ہے ہم کو تو کوئی آزادی نہیں ملی ہوئی ہے اس لیے ہم ان سے زیادہ آگے بڑھو اور ان سے زیادہ جو ہے اس طریقے کے کارنامہ انجام دو اور اس لیے مسلمان لڑکیاں وہ ٹک ٹاک کے اوپر ایسے ویڈیو بھی بنا رہی ہے وہ گانے ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ بھی ڈال رہی ہے وہ اس طریقے کی ہزاروں حرکتیں اس لیے کر رہی ہے کیونکہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ غیروں کی لڑکیوں کو بہت آزادی ہے حالانکہ میں آپ کو بتا دوں یہ جو غیر کی لڑکیاں ہیں جو ہمارے دوسرے سماجوں کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں بھلے ان لڑکیوں کے آنگ پہ صرف پردہ نہیں ہوتا ہوں گا لیکن ان کے آنکھوں میں اور ان کی زندگی میں اتنی شرم و حیاء ہوتی ہے کوٹ کوٹ کے بھری ہووی کہ مسلمان لڑکیوں سے بھی زیادہ وہ اپنے عزت اپنے عفت اور اپنے عصمت کی حفاظت کرتی ہے اور آج بھی وہ لڑکیاں آپ کو کروڑوں کی تعداد میں وہ ملیں گی کہ بھلے کتنی بھی ہائر ایجوکیٹڈ ہو جاوے لیکن شادی اور نکاح وہی پر کرتی ہے جہاں پہ ان کے ماباپ چاہتے ہیں کیوں ان کی ویسی منٹالیٹی بلڈ اپ کی جاتی ہے تو مسلمان لڑکیوں نے سبق لینا چاہیے سبق خالی پردے اور بے پردگی کو کمپیر کر کے اس کو آزادی نہیں سمجھنا چاہیے اس لئے تمہاری زندگی تمہارے ہاتھوں میں ہے اور اب تم کو فیصلہ لینا ہے تم کو اپنی لائف کا ایسا کچھرا کرنا ہے جیسے وہ صورتواری لڑکی کو مار ٹھوک کے اس کے شوہر نے حکال دیا اللہ ہماری لڑکیوں کو سمجھ عطا فرمائیں